ایڈکشن کی بیماری میں احترام جو ہے وہ علاج کا حصہ ہے یعنی علاج ہی احترام ہے یعنی آنیسٹی، ٹرانسپرنسی اور ریسپیکٹ فیملی کے لیے بھی اس کو فالو کرنا ضروری ہے یعنی احترام اور سچائی اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں ویسے تو ہر بیماری میں علاج کرنے والوں کے دل میں جب تک مریض کا احترام نہیں ہوگا وہ اچھا علاج نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ موالج کا کام مریض کے دل میں جگہ پیدا کرنا ہے اور اس کو شفاہ اللہ کی جانب سے ملتی ہے ایک ایسا بندہ جس کا موڈ ہر وقت خراب ہونے کے درپیہ رہتا ہے اور اس کو اپنا موڈ سنبھالنے کے لیے منشیات اور شراب کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرنا علاج میں مددگار نہیں ہو سکتا ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گھر میں کوئی ایک فرد جب بیمار ہوتا ہے تو نہ صرف وہ اہل خانہ کی محبت پاتا ہے بلکہ گھر میں دیگر لوگ بھی اپنے اختلافات کو بھول کر محول کو بہتر بنانے لگتے ہیں اگر کوئی بزرگ ہیں جن کو دل کا دورہ پڑھا ہے تو تمام گھر کے لوگ اس کے ادگر جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے اختلافات بھی بھول جاتے ہیں لیکن نشے کی بیماری عجیب بدقسمت بیماری ہے کہ جس گھر میں نشے کی بیماری آتی ہے وہاں اختلافات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں اتفاق نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور گھر میں جس طرح بھی آپ نظر ڈالیں آپ کو تصادم تسلسل کے ساتھ نظر آتا ہے تو یہ ایک یونیکنس ہے انفرادیت ہے اس بیماری کی کہ جہاں دیگر بیماریوں میں اہل خانہ کے درمیان محبت یگانگت اور اتفاق رائے بڑھتا ہے وہاں نشے کی بیماری میں اختلافات تلخیاں اور تصادم کی فضاء بنتی ہے موسیقی